آج ہی ڈکیتی کا انتہائی افسوس ناک واقعہ پیش آیا ہے شہر کے اہم ترین اللہ کے بندر روڈ پر بلال مسجد کے سامنے واقعے چار منزلہ امارت میں اور ہم اسی امارت میں موجود ہیں ہمارے سینئر جنرلسٹ ڈان ویوز کے وسیم شخصی صاحب ان کی رہائش گھوز کر دو مستلہ ڈاکوں نے اسلحے کے زور پر مالک مکان کو یہ ارخمال بنا کر پوری فیملی کو یہ ارخمال بنا کر ڈکیتی ایک یہ واردات کیے اور بڑے پیمانے پر یہ یہاں سے تلائی دیورات سونے کے دیورات لاکھوں روپن نقدی اور موبائل فونس وغیرہ جو ہیں وہ آسانی سے لوٹ کر فرار ہو گئے ہیں پورے جو فیملی اس کو یہ ارخمال بنایا گیا ہے اور یہ ارخمال بنا کر یہ واردات کی گئی ہے اس واردات کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں یہاں کے جو مقین ہیں ان سے جانتے ہیں کہ یہ واردات پیش کیسے آئی ہے صرف انتہائی افسوس ناک واقع ہے بتائی گا یہ پیش کیسے آیا کتن لوگ تھے اور کیا کیا اس واردات میں چوری کیا گیا سر یہ تقریباً گیارہ بجے کا واقع ہے دو لوگ تھے ایک کے پاس پسٹل تھا اور ایک کے پاس پسٹل نہیں تھا تو یہ ہمارے گھر میں یہ اس کمرے سے گھس کے جو ہے یہ جو کمرہ پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آگئے اور یہاں آکے انہوں نے چمبر کر رہا ہے پسٹل اور جو موقع پر ان کو ملا میرا موبائل میرا والٹ وہ لے لیا اس کے بعد پر ایک ایک بندے کو گھر میں سے ڈھوم کے نکال کے اس کمرے میں بن کر رہا ہے گن پورنٹ پر ایک بندہ کھڑا تھا دوسرا بندہ ساری کاروائی کر رہا تھا تو اس سب میں تقریباً جو ہے وہ ہمارا پندرہ تقریباً پندرہ تولہ سونا اور جو ہے ایک لاکھ روپے تقریباً لگ دی آٹھ ہمارے قیمتی موبائل فو اور دیگر جو بھی ہمارے دستاویزار موبائل والٹ اس کے علاوہ جو بھی چیزیں ان کے ہاتھ لگیں وہ تقریباً بیس پچیس منٹ آدھا گھنٹا یہاں پہ رہے گیارہ بجے سے لے کے ساڑھے گیارہ گیارہ چالیس تک انہوں نے ساری واردات کری ہمیں کمر اور دوسرا بندہ سارے کمرے ڈھومتا رہا اور وہ بار بار آکے ہر بندے کو لے جاتا تھا ایک بندے کو گھنپرن پہ اور بلتا تھا بھائی کہ جو ہے تلاشیدو کمرے کی علماری کی سب بتاؤ کہاں پہ کیا رکھا ہے تو اس طرح سے یہ واردات اور پھر وہ ہمیں کمرے میں بند کر کے انہوں نے کہا بھار نہیں آنا شوڑ نہیں مچانا سارے ہمارے موبائل ہمارا والٹ سب چیزیں وہ لے کے چلے گئے ہیں آدھے گھنٹے تک یہ کاروائی جاری رہی اس دوران انہوں نے کوئ مضاہمت وغیرہ کی کوئی تشدد وغیرہ کیا ہو نہیں انہوں نے کہا کہ جو ہے اگر ہمیں کچھ بھی نہیں ملا تو ہم آپ کو گولی مار کے یہیں چلے جائیں گے تو بہتر یہی ہے کہ آپ ہمیں جو بھی چیزیں ہیں آپ ہمیں دے دو اور باری باری ایک بندے سے لے جا کے ہر ایک بندے کی کمرے کی تلاشی بندوں کی تلاشی جو بھی ہماری جیووں میں پیسے تھے یا جو ہے جو بھی ہماری امینے بالیاں وغیرہ پہنی تھی وہ تک اتروا دیں اور انہوں نے جو ہے ہر کمرے کی تلاش ہی لیے جیسے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ رہم سین میں ریکارڈ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر کمرے میں انہوں نے تلاشی لیے ایک ایک چیز کی اور آدھے گھنٹے میں ان کو جو مل سکا جتنا کچھ مل سکا وہ لے کے اور ہمیں کمرے میں بن کر کے چلے گئے دو آدمی تھے اور ایک آدمی جس کے پاس پرسٹل تھا وہ سندھی میں بات کر رہا تھا اور اس کا رنگ سناولہ کالا تھا جیسے آہم کوئی لڑکا ہوتا ہے بیس پچیس سال کا اتنی عمر تھی دوسرا آدمی جو تھا وہ بھی ایسا یہ مقامی لگ رہا تھا شکل میں اس نے جو ہے وہ وائٹ رومال باندھا ہوا تھا دوسرے کا جو ہے شکل پہ اس نے کوئی رومال باندھا ہوا تھا اور جو ہے بات کرنے میں سندھی بھی بول رہے تھے اردو بھی بہت اچھی بول رہے تھے اور انہوں نے یہ کہا کہ جو بیروزگاری بہت بڑھ گئی ہے ہم اپنے روزگار کے لیے سب کر رہے ہیں تو ہم سے کوپریٹ کر رہے نہیں تو ہم آپ کو جان سے مار رہے ہیں مطلب کی وہ بیروزگاری کو بیس بنا کر یہ کاروائی کر رہے تھے اچھا یہ بتائے گا اس پورے بیلڈنگ میں کتنے فلیٹس ہیں اور باقی جو فلیٹس ہیں ان کی کیا پوزشن ہے ان کو تو کچھ نہیں کیا گیا وہاں بھر یہ بلکل سیدھا اوپر آئے تھے نیچے والوں سے بھی ہم نے پوچھا ہے کسی فلور میں انہوں نے جانے کی کوشش نہیں کری کھولنے کی کوشش نہیں کری یہ سیدھا ہمارے فلور پہ آئے ہمارا فلور انہوں نے کھولا ہے ہمارے کمرے میں آگئے اور جیسے کہ ان کو پتا ہو انٹل ہو کہ ان کے پاس ہے کوچھ ہرے کے کمرے کی تلاشی لینا اور ایک دو کمرے میں نہیں گئے جس میں ہم نہیں رہتے ان کمروں میں نہیں گئے جس میں ہم رہتے ہیں ان میں جا جا کے بیٹ بھومز میں سے اور ہر چیز انہوں نے تلاش کری ہے اور جتنا سب کچھ ان کو مل سکا وہ سب کچھ لے گئے آدھے گھنٹے تک یہ کاروائی جاری رہی ہے اور اس کاروائی میں پورے گھر کا صفایہ کیا گیا ہے اور ایک ایک فرد کو بلا کر ان فرادی طور پر ان سے پوچھ کچھ کے بعد ان کی جو زیرہ سمال چیزیں تھی موبائل فونس سے نگتی تھے یا جو خواتین تھی ان کو جو زیورات ہوئے تھے پہنے ہوئے تھے وہ بھی ان لوگوں نے ڈاکوں نے دے لیے ہیں ان میں سے ایک روم ہے جہاں پر یہ کاروائی کی گئی ہے اس کے علاوہ اسی فلیٹ میں جو دیگر بھی رومز ہیں وہاں پر بھی سامان جو ہے وہ بکھرا ہوا دیکھا تھا سکتا ہے ہف سے تھوڑے دیر قبل یہ افسوس ناک واقعہ ڈکیتی کا بندہ روڈ پر پیش آیا ہے پولیس کی بھاری نفری یہاں پر جائے واردات پر واردات کے بعد پہنچئے اور یہاں پر ابتدائی جو تفتیش ہے وہ شروع کر دی گئی ہے یہ دوسرا روم ہے جس کو جو ہے وہ دیکھا جاتا سکتا ہے کہ پورے کاغذات نکالے ہیں کپے نکالے ہیں اور پوری جامعہ تلاش لیے علماریوں کی اور اس کے علاوہ ایک ایک فرض کو جس سے بتا رہے ہیں یہ رغمال بنایا ہے اس کے زور پر ان کو محصول کیا ہے اور محصول کرنے کے بعد ان کو جو ہے پورا جو ہے وہ آدھے سے دونے گھنٹے کے دوران لوٹا گیا ہے ایس 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 منصور سکھار بھی یہاں پر پہنچیں ڈی ایس پیسی ٹی بھی پہنچیں آغا شانواز بھی یہاں پر بن خواب کے جو چارج ہیں وہ بھی یہاں پر پہنچیں اور جس طرح سے ہم آپ کو بتا رہیں کہ ہمارے سینئر صحافی ہیں ڈان نیوز کو ریپریزنٹ کرتے ہیں ان کے گھر میں یہ آردات ہوئی ہے تو اسی بنیاد پر صحافیوں کی جو بڑی تعداد ہے وہ بھی اس افسوس میں واقعے پر انتیائی غم و حصہ کرتے ہوئے یہاں پر پہنچیں اور اس وقت جو ہے وہ پولیس بھی موجود ہے محضی جو اہلِ اہلِ خانہ ہیں ان سے تفتیش جا رہی ہے اور معلومات کلیکٹ کی جا رہی ہیں ابتدائی طور پر جو معلومات سامنے آئی ہے اس میں دو مزمان نے اس گھر کو ڈکے دیگر نشانہ بنایا ہے تقریباً چودہ سے پندرہ طولہ سونا لیا گیا ہے ایک لاکھ رو میں سے زائد لگ دی اور آٹھ موبائل فونٹ جو ہے وہ تمام اہلِ خانہ کو ارسلے کے ذور پر یہ غمار منا کر لٹے گئے ہیں جو ہے